بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیو ٹوٹ سٹیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ ٹاپ کان اینڈ سوکیو ٹوٹ سٹیشن میں سکیل فیکٹر کیسے چینج کیا جاتا ہے تو میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کا پاس دسپلی آن کیا ہوا ہے یہ ہمارا مین پیج ہے جہاں ہمیں ڈیٹا کا آپشن ملتا ہے ڈیٹا کے آپشن کو سلیکٹ کرنے کے لئے ایف تری کی پریس کی ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے یہاں ہمیں تین آپشن ملتے ہیں جاب نو ڈیٹا اینڈ کوٹ تو سب سے پہلا آپشن جاب سلیکٹ کرتے ہوئے ہم جاب کی ونڈو کو اوپن کر لیں گے جاب کی ونڈو میں جا کر ہمیں سیکنڈ آپشن جاب ڈیٹیل کو سلیکٹ کرتے ہوئے جاب ڈیٹیل کی ونڈو کو اوپن کر لینا ہے جاب کی ڈیٹیل کی ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جاب ایکٹیو ہے CHK کے نام سے میری جاب ایکٹیو ہے اس کا سکیل فیکٹر ہمیں سو شو ہو رہا ہے یہ سکیل فیکٹر 1.00 میری جاب کا بھی سکیل فیکٹر ہے اور میری انسٹومنٹ کی ڈیفالٹ سیٹنگ بھی 1.00 سکیل فیکٹر پر سیٹ ہوئی ہوئی ہمیں ملتی ہے میں اپنے سکیل فیکٹر انٹر کر رہوں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں تو اٹرسٹیشن میں سکیل فیکٹر انٹر کرنا کو بڑی بات نہیں ہے سکیل فیکٹر کی سمجھانی چاہیے کہ سکیل فیکٹر آ کر کیا چیز ہے سکیل فیکٹر کس لیے یوز ہوتا ہے اور سکیل فیکٹر کیسے کالکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے چلتے ہیں ہم آٹوکیڈ بینڈو کی طرف اس ڈائنگ میں آپ کو بھی 1, 2 & 3 کے نام سے 3 GPS پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ان تین پوائنٹ کے کوارڈینٹ ہمیں GPS سے observe کر کے دیئے گئے ہیں سکیل فیکٹر کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے جب ہم GPS سے observe کیے ہوئے بنچ مارک کے اوپر ٹوٹسٹیشن سے کام کرتے ہیں تو ہمیں سکیل فیکٹر کالکولیٹ کرنا پڑتا ہے سکیل فیکٹر کالکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے BM1 & BM2 کے given کوارڈینٹ کو فالو کرتے ہوئے ان کے درمیان distance کالکولیٹ کیا ہے اس کے بعد BM1 کے اوپر ٹوٹسٹیشن لگا کر ٹوٹسٹیشن کا سکیل فیکٹر 1.00 رکھتے ہوئے BM2 کے اوپر ریفلیکٹر رکھے ہوئے ہوریزنٹل distance میئر کیا ہے اس طریقے سے میں نے GPS اور ٹوٹسٹیشن دونوں سے میئر کیے ہوئے distance کو کالکولیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے سکیل فیکٹر کالکولیٹ کرنے کے لیے GPS distance by ٹوٹسٹیشن distance کرنا ہے تو ہمارے پاس سکیل فیکٹر کالکولیٹ ہو جائے گا سکیل فیکٹر کالکولیٹ کرنے کے بعد ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن دو ریفرنس پوائنٹ کے درمیان ہم نے سکیل فیکٹر کالکولیٹ کیا ہے وہاں سے ہم آگے اپنے کام کو continue کرتے ہیں یعنی benchmark transfer کرتے ہیں کوئی open یا close traverse کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو دو first main reference point کے درمیان سکیل فیکٹر کالکولیٹ کیا ہے اسی scale فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے تمام benchmark transfer کرنے ہوتے ہیں یہاں آپ میری traverse one میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بی ایم ون اینڈ بی ایم ٹو کے درمیان scale فیکٹر کالکولیٹ کیا ہے اسی scale فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے میں نے ایم ون ایم ٹو ایم تری اینڈ ایم فور اپنے چار benchmark transfer کیے ہیں جن کا scale فیکٹر میں نے وہی رکھا ہے جو میں نے start میں اپنے دونوں reference point کے درمیان کالکولیٹ کیا ہے for example اب میں four benchmark road station کے ساتھ transfer کرنے کے بعد اپنے fourth benchmark سے closing traverse کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے بی ایم ون یا بی ایم ٹو کے اوپر جا کر ہی close کرنا ہے یا اپنے tot station کے کسی بھی benchmark جو transfer کیے ہوئے ایم ون ایم ٹو ایم تری کسی کے اوپر بھی جا کر close کر سکتا ہوں ان کے علاوہ اگر میں جی پی ایس کے تیسرے point یعنی بی ایم تری کے اوپر جا کر اپنی traverse close کروں گا تو ہمیں بہت زیادہ difference receive ہوگا کیونکہ جی پی ایس کے ہر ایک دوسرے point کے درمیان scale factor different ہوتا ہے next اب میں traverse 2 کے لئے بی ایم 2 اور بی ایم 3 کو reference بناتے ہوئے ان دونوں points کے coordinate کو follow کرتے ہوئے distance calculate کروں گا اور بی ایم 3 کے اوپر ترسلیشن لگا کر بی ایم 2 سے distance measure کرنے کے بعد scale factor calculate کر لوں گا تو ابھی بی ایم 1 سے بی ایم 2 اور بی ایم 2 سے بی ایم 3 کے درمیان ہمارا scale factor different آ رہا ہے تو بی ایم 2 سے بی ایم 3 کے درمیان جو scale factor calculate کیا ہے اسی کو follow کرتے ہوئے میں نے پی 1 پی 2 اور پی 3 اور پی 4 چار بینچ مارک transfer کیے ہیں for example اب ہم 4 benchmark پروٹسٹیشن کے ساتھ transfer کرنے کے بعد traverse 2 کے last point یعنی پی 4 بینچ مارک سے closing کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم بی ایم 2 اور بی ایم 3 کے اوپر ہی close کر سکتے ہیں یا جو ہم نے توٹسٹیشن کے ساتھ 3.1 پی 1 پی 2 اور پی 3 transfer کیے ان کے اوپر ہی close کر سکتے ہیں بی ایم 1 کے اوپر اگر closing کریں گے تو ہمارا کام غلط ہوگا امید کرتا ہوں scale factor کی complete سمجھ آپ کو آگئی ہوگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ